مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خطبے جمعہ مسجد حرام بتاریخ پانچ محرم الحرام چودہ سو تیتالیس اجری ومطابق تیرہ اگست دو ہزار اکیس اسوی بعنوان نئے سال کی آمد عبرت و نصیحت خطیف فضلت الشیخ عسامہ خیات حفظ اللہ ترجمہ و آواز صنع اللہ صادق تیمی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لئے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں وہ صاحب شوقت اور بہت نوازنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ گناہ بخشنے والا تو باقبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردہ اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول اپنے رب کا تقوی اختیار کرنے والوں اور توبہ کرنے والوں میں سب سے اچھے ہیں اے اللہ درود و سلام نازل کر اپنے بندے اور رسول محمد ان کی آل اور اصحاب پر اور جو تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان پر اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سب سے اچھا توشہ لو جس سے تم زندگی کی مسافتوں کو کاٹ سکو اور قیامت کے دن اللہ کی قربت سے سرفراز ہو سکو مسلمانوں گزرے ہوئے سال کے رخصت ہونے اور نئے سال کے نمدار ہونے پر اقل مند لوگ عبرت و نصیحت لینے کے لئے رکھتے ہیں وہ سورج کو دیکھتے ہیں کہ ہر دن مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور دن کے آخری حصے میں ڈوب جاتا ہے وہ اس چاند کو دیکھتے ہیں کہ مہینے کے شروع میں چھوٹا سا نمدار ہوتا ہے یہاں تک کہ جب مکمل ہو جاتا ہے کم ہونے لگتا ہے اور اتنا کم ہوتا ہے کہ نگاہوں سے اجھل ہو جاتا ہے لوگ نئے سال کو دیکھتے ہیں تو اس کا اختتام کتنا دور نظر آتا ہے پھر جلد ہی مہینے اور ایام گزر جاتے ہیں اور وہ اس اختتام تک پہنچ جاتے ہیں وہاں پر انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ آرائش و زینت میں یہی انسانوں کے عامال کی مثال ہے یہ واضح حقیقت یہ واضح حقیقت ہے جو کسی سمجدار انسان سے مخفی نہیں البتہ اس سے غفلت کے پردے غافل کر دیتے ہیں اور عراض دھوکہ لمبی عارضویں اور دھوکہ دینے والی تمناوں اور گناہوں کے اور گمانوں کے سواری پھیر دیتے ہیں جو حق سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتے اس حقیقت کا ادراک انہیں احتساب خیش کے راستے سے ان عامال پر غور و فکر کرنے پر آمادہ کرتا ہے جو انہوں نے گزرے ہوئے سال کے ایام میں انجام دیئے تاکہ راستے پر استقامت برت کر اور ہدایت کو مضبوط تھام کر بگڑے ہوئے کو درست کیا جائے کتہ ہی کی تلافی ہو اور ٹیرے کو سیدھا کیا جائے جبکہ وہ نیکی کرنے والے درست اور ہدایتی آفتہ ہوں اس پر سب سے زیادہ مددگار توبہ نسوح ہے جس کا حکم اللہ نے تمام مؤمنوں کو دیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے مسلمانو تم سب کے سب اللہ کی جانب جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ یعنی جو گزر گیا اس پر ندامت ہو چکے گناہوں سے اجتناب دوبارہ انہیں نہ کرنے کے عزم اور ان پانچ چیزوں پر عمل کے ساتھ جنہیں غنیمت جاننے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے اپنی مالداری کو اپنے فقر سے پہلے اپنی فرصت کو اپنی مشغولیت سے پہلے اور اپنی حیات کو اپنی موت سے پہلے امام حاکم نے اسے صحیح سنت سے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے جوانی، صحت، مالداری اور مصروفیتوں سے فرصت میں قوت، عظیمت، نشات، فرصت اور ہر بھلائی کی طرف کمال توجہ پائے جاتا ہے اور ان کی زیدوں میں بڑھاپا، لاغری، کمزوری، سستحمتی، سینے کی تنگی، عمال کا بوجھ، تقادوں کی کسرت اور پریشانیوں کی بہتات میں ایسے حالات پائے جاتے ہیں جو آدمی کو ان سے روک دیتے ہیں اور اسے ان حسرتوں میں ڈال دیتے ہیں جو اس کی زندگی کو مقدر اور حیات کو بدمزہ کر دیتی ہیں اسی لیے بیدار اقل مند انسان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اپنی عمر کا کچھ بھی حصہ بیکاری میں برباد نہیں کرتا کہ جس سے زندگی یوں ہی بیکار بغیر کسی دنیاوی و اخروی فائدے کے گزر جائے نہیں اس جہالت سے اسے ضائع کرتا ہے جو اسے خواہشات کی پیروی پر اُبھارتی ہے کیونکہ اسے فائدہ مند اور نقصاندہ چیز کی معرفت نہیں ہوتی وہ اپنے سال کی مضبوط منصوبہ بندی اپنے عوقات کی حسین تنظیم اور انہیں ہر اس چیز میں لگا کر جس نے دنیا میں نفع اور آخرت میں بہتر انجام اور اچھے بدلے کی امید ہو ان کی آفتوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کے بندوں سب سے بہترین چیز جس سے نئے سال کا استقبال کیا جائے وہ اطاعتوں اور اللہ سے قریب کرنے والے گناہ گونے کے عمال سے اس کا آغاز ہے اور ان میں سب سے نمائے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں جو رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں ان روزوں میں سب سے تعقیدی آشورہ کے دن کا روزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آشورہ کے دن کا روزہ ایک سال پہلے کا گناہ مٹا دے گا اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اللہ کے بندو اس حرمت والے مہینے میں اللہ سے قریب کرنے والے گناہ گونے ایک عمال بکثرت انجام دو ان سے تم اپنے رب کی قربت حاصل کرو گے اور اپنے اوقات کو ایسی چیزوں سے آباد کرو گے جن سے تمہاری آنکھیں رب کے پاس چھنڈی ہوں گی اس لیے کہ جس طرح کے پچھلا سال حج اور عمرہ کی نیکی اور غیر حاجیوں کے لیے عرفہ کے دن کے روزہ کی نیکی اور دوسرے نیک عمال پر ختم ہوا اسی طرح نیکی سے نئے سال کا احتتاہ اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ مسلمان کی پوری عمر شروعات و اختتام اللہ کی اطاع سے آباد اور اس کے ذکر سے تر ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے آپ فرما دیجئے کہ بلیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینہ اور میرا مرنہ یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے دینوں کا گزرنا اور سالوں کا ختم ہونا آپ کو عبرت و نصیحات حاصل کرنے پر آمادہ کرے کہ آپ یاد رکھیں کہ یہ متعیہ مدت یہ متعیہ نہ مدت گزر جائے گی عمر ختم ہو جائے گی سطح نفس کا محاسبہ کر کے اس پر احسان کرنا ہے اسے راہ راست پر قائم رکھنا ہے اسے گناہوں کے کیچڑ میں گرنے سے روکنا ہے اور اللہ تعالی نے اس آیتِ کریمہ میں زمانہ دراز ہونے کی وجہ سے دل کی سختی کے معاملے میں جن لوگوں کی حالت سے ڈرائیا ہے اس سے ڈرنا ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے کیا اب تک ایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکرِ الٰہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں اپنے رب کے پاس جانے کو یاد کرو اور اس دن کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو جس کی حالنا کی کا کیا ہی سخت ہوگی اللہ تعالی کا فرمان ہے بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں جس دن آسمان مثل تیل کی تلچھٹ کے ہو جائے گا اور پہاڑ مثل رنگی نون کے ہو جائے گا اور کوئی دوست اسی دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے گناہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فیدیے میں اپنے بیٹوں کو اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے کمبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ یہ اسے نجات دلا دے مگر ہرگز یہ نہ ہوگا یقیناً وہ شولہ والی آگ ہے جو موں اور سر کی خال کھینچ لینے والی ہے وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور مہم اڑتا ہے اور جمع کر کے سنبھال کر رکھتا ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ آنے والے ایام کو گزرے ہوئے ایام سے بہتر کرے اور نئے سال کو بھلائی نیکی اور تقویٰ کا سال بنائے اور خیرالولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اسے غلب عارفت اور شوقت کا سال بنائے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی ہدایت اور اپنے نبی کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے آپ کے لیے اور بقی تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے اللہ کے مغفرت طلب کرتا ہوں بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے ہر قشم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو دینوں اور راتوں کو پھیرنے والا ہے پہدر پہ انعام اور مسلسل اکرام پر میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ ملک قدوس اور سلام ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر ان کی نیک متقی اور نشان راہ آل اور اصحاب پر اما بات اے اللہ کے بندو بے شک وہ مومن جو اپنے رب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ زندگی کو میرے لیے ہر خیر میں اضافے کا باعث بنا اور موت کو ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا وہ دنوں اور راتوں کو ہر اس خیر میں لگا کر جس سے وہ اپنے رب کو راضی کرے جس سے اس کا مقام بلند ہو اور اس کی زندگی پاکیزہ ہو زندگی کی محلتوں کو غنیمت جاننے کا بہت حریص ہوتا ہے اسی لئے اللہ نے جو محلت کی نعمت سے اسے نوازا ہے یہاں تک کہ اسے نئے سال تک پہنچا دیا اس سے خوش ہوتا ہے تاکہ وہ اس میں اپنے رب سے قریب ہونے کے اور زیادہ وسائل حاصل کر لے اور توبہ و انابت کے ذریعہ کتاہی اور چھوٹی ہوئی چیزوں کی تلافی کر لے اور یہ اس کے مستاخ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی عمر اس کی بھلائی میں اس مومن کی عمر اس کی بھلائی ہی میں اضافہ کرتی ہے اسے امام مسلم نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے اللہ کے بندو اللہ کا تقویٰ اپنا ہو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں وہاں پہنچایا جہاں تک پہنچنا تمہارے بہت سے بھائیوں کے لیے مقدر نہیں ہوا جن کے صحیفے لپیٹ دیے گئے اور مٹھی ان کا تکیہ بن گئی وہ یہ سال پورا نہ کر سکے بعد اس کے کہ وہ سنے اور دیکھے جا رہے تھے حافظ ابن عجب رحم اللہ نے فرمایا بعض صلف کو خام میں دیکھا گیا تو انہوں نے کہا ہم بڑے عظیم معاملے پر نادم ہوئے ہم جانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے اور تم لوگ عمل کرتے ہو اور جانتے نہیں اللہ کی قسم ہم میں سے ایک کے صحیفے میں ایک تسبیح یا دو تسبیح یا ایک رکو یا دو رکو اس کے نزدیک دنیا و معفیہ سے زیادہ محبوب ہے بعض صلف نے کہا ہر دن جس میں مومن جیتا ہے غنیمت ہے اللہ کے بندو نئے سال کی محلت کو دین و دنیا کے ہر خیر میں اضافے کے لئے غنیمت جانو تم کامیاب و کامران لوگوں میں سے ہوگے اور غافلوں کی طرح سال کے شب و روز زائے کرنے سے بچو اور صدا یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خاتم الانبیاء محمد ابن عبداللہ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد آپ کی آل پر اور آپ کے آپ کے حساب پر اور ان پر ایسی برکتیں نازل فرما جیسے تُو نے آلِ ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی بلا شبا تُو قابل تعریف ہے اے اللہ تُو راضی ہو جا ابو بکر عمر عثمان علی اور بکیہ تمام صحابہ سے اور اور تابعین سے اور ایمہ 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 ہدایت افتہ ایمہ سے اور انہی کے ساتھ اپنے جود و کرم سے اے اللہ تُو ہم سے بھی راضی ہو جا اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے اے اللہ دین کی حفاظت فرما اے اللہ دین کی حدود کی حفاظت فرما اے اللہ مشرقین کو ظلیل کر اے اللہ اے اللہ اے اللہ مسلمانوں کے کلمہ کو متحد کر دے اے اللہ اے اللہ دین تُو اپنے دین کی کو غلبہ عطا کر اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو غالب کر اے اللہ اے اللہ تو ہمیں اے اللہ تو ہمیں صادقین میں سے بنا اے اللہ اے اللہ حق کے ساتھ ہمارے سربراہ کی قائد فرما اے اللہ انہیں اچھے مشہیر عطا فرما اے اللہ اے اللہ انہیں اور ان کے ولی اہد کو اس بات کی توفیق دے جس میں مسلم اور مسلمانوں کی بھلائی ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں تقوی سے نواز اے اللہ ہمارے نفسوں کا تذکیہ فرما اے اللہ تو ہی ہمارے نفسوں کا مالک ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما اے اللہ ہمارے دنیا کی اصلاح فرما اے اللہ اور ہماری آخر سماردے جہاں ہمیں لوٹ کر جانا ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارا انجام اچھا کر دے اے اللہ اے اللہ ہمیں دونوں دنیا کی رسوائی سے بچا اے اللہ ہم اے اللہ ہم زوال نیمت سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ اور ہم ہر طرح کی تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ تُو ہمارے لئے کافی ہو جا تُو اپنے دشمنوں اور ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں اے اللہ اے اللہ ہمارے اور تُو اپنے دشمنوں کے مقابلے میں تُو ہمارے لئے کافی ہو جا اے اللہ ہم اپنے دشمنوں کو اے اللہ تیرے حوالے کرتے ہیں کہ تُو ہماری طرف سے اے اللہ اے اللہ ان کو اے اللہ ہم تُو سے نیکی کرنے کی توفیق مانگتے ہیں اے اللہ مسکینوں کی مدد کی توفیق مانگتے ہیں اے اللہ برائیوں سے رکنوں کی توفیق مانگتے ہیں اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اگر تو ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سو ہو جائیں گے اے اللہ ہم برس سے جزام سے اور بری بیماریوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا اور درود و سلام نازل فرما ہمارے نبی محمد اور ان کی علو اصحاب پر اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے